بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک می چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھائی بین کے جیسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایزی پیس اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لازمی زیرو تری فور سیون سے کول آتی ہوگی تو دوستو یہ جو آپ کے پاس کول آتی ہے یہ کول آپ کا بہت نقصان کر سکتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی بیلنس ہے وہ سارا کا سارا یہ کول بیلنس کھا سکتی ہے کس شرط پر کھا سکتی ہے دوستو میرے ساتھ کیا ہوا یا میرے ریلیٹیو کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو سارا کچھ پریکٹیکلی بتاؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو انہوں نے zیرو تری فور سیون سے کول آئی تھی انہوں نے کیا تھا وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستوں آپ کے پاس 0347 سے کول آتی ہے اور جو بندہ آپ سے بات کرتا ہے بظاہر خود آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ 0347 آفیشل نمبر ہے اور یہ ایزی پیسہ والوں کی آفیشل ہیلپ لائن ہے اس سے فیک کول نہیں آ سکتی ہے بلکل ایسا پوسیبل ہے اس پر بھی فیک کول آ سکتی ہے جب آپ کے پاس اس نمبر سے فیک کول آئے گی اور آپ جا کے کمپلین کریں گے تو وہ بولیں گے کہ بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے ریسنٹلی رمضان کے مہینے میں کیا ہوا تھا کہ بھائی 858 جو جیس کش کا نمبر ہوتا ہے اس سے ہمارے ساتھ فراد ہو گیا 50 ہزار اوپے کا اور 50 ہزار ہمارے اکاؤنٹ سے گائب ہو گئے اب کیسے گائب ہو گئے دوستوں یہ تو لمبی کہانی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے 0347 سے آپ کے پاس کول آتی ہے تو یہ فیک کول ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی لیکن دوستوں آفیشل بندہ بھی اگر آپ سے بات کرے گا 0347 سے تو وہ آپ کو مس گائیڈ کرے گا کیا ہوتا ہے 0347 سے کول آتی ہے اور وہ کول جو آتی ہے کال سنڈر والے بات کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے کی انشورنس ہے اگر اس کو آپ ایکٹیویٹ کروائیں گے تو بھائی 15 دن سے لے کر ایک سال تک بیچ میں کہیں پر بھی آپ اس کو جو اینا مطلب کلیم کر سکتے ہیں کلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں آج اگر آپ اس انشورنس کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں آپ کا ایک ہزار روپے کٹے گا پھر آٹھ سے لے کر 15 دن تک آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن 15 دن کے 16 دن کے 16 دن ہوگا اس دن کو آپ اس کو کلیم کر کے 35000 روپے کا کیش لے سکتے ہیں جو سراسر جھوٹ ہے دوستوں یہ آپ کو ہیلپ لائن والے اس طرح سے مس گائیڈ کرتے ہیں بظاہر مجھے کول آئی تھی کہ بھائی آپ ایک ہزار والی انشورنس یہ لگوا دیں حالانکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں میں خود یہ ایکٹیویٹ نہیں کرتا لیکن اس دن میں بھی مونڈ میں تھا اور ان کی کول آگئی تو میں نے یس کر دی اور میں نے بات کی انہوں نے یقین کریں ہلپ لائن کا بندہ ہے 0347 آفیشل نمبر ہے اس سے فیک کول بھی آ سکتی ہے لیکن وہ فیک کول نہیں تھی میں نے اس کی تصدیق کی تھی میں نے اس پر ریسرچ بھی کی تھی اس کی کول میں نے کٹ کر کے دوبارہ میں نے اپنی ریسرچ بھی بڑھائی تھی اور میں نے جانچ پرتال کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ کول ریل ہے اور ہلپ لائن والوں کی ہے اس کے بعد جا کر وہ میں نے انشورنس ایکٹیویٹ کروائی اور اس بندے نے مجھے اتنا مس گائیٹ کیا اتنا مس گائیٹ کیا کہ آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آ جائے گی دوستو وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اتنا فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہلپ لائن دوستو وہ آپ سے اتنا جھوٹ بولیں گے آپ کو اتنا مس گائیٹ کریں گے آپ کو بولیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ ایک ہزار روپیا کٹ کروائیں گے آپ ایک ہزار روپیا کی انشورنس ایکٹیویٹ کروائیں گے تو بھائی 15 دن کو چھوڑ کے 16 دن آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں کیش کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو وہ کھل کر بولے گا کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے کچھ بھی اور نہیں آپ کو کرنا ہوگا آپ نے صرف کیا کرنا ہے جو ایک ہزار روپے کی انشورنس آپ ایکٹیویٹ کروائے ہیں اس میں آپ کو ایک ٹی ایڈی نمبر دیا جائے گا اس ٹی ایڈی نمبر کو آپ نے نوٹ کرنا ہے 16 دن یا 16 دن کے بعد ایک سال کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی ٹائم پر بھی آپ ہلپ لائن پر کال کر کے ان کو یہ ٹی ایڈی نمبر بتائیں گے کچھ بھی وہ نہیں کریں گے وہ بس وہاں سے کلیم کا بٹن دبائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں 35 ہزار روپے آ جائیں گے اس طرح سے آپ کو مس گائیڈ کریں گے جو کہ دوستوں سرہ سر جھوٹ ہے اور اس کا جو مطلب اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں یہ جو آپ کو کال کرتے ہیں کہ ایک ہزار روپے کی انشورنس ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے بھائی اس کی پولس ایک ہزار روپے کی انشورنس آپ نے لگوانی ہے اس کے بعد 15 دن کے بعد 16 دن کے بڑا ان کا لمبا پروسیس ہے بھائی آپ نے ہسپیٹل میں ایڈیمیٹ ہونا ہے آپ نے یہ ہونا ہے آپ نے سلیب نکالنی ہے آپ نے پرچی نکالنی ہے آپ نے اس کے بعد ہیلپ لین پر کال کرنی ہے پھر وہ وہاں کال کریں گے اس طرح سے ان کا پروسیس ہے باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیچھے ہزار روپے آپ کو ملیں گے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو ایک نمبر دیں گے جو آپ ایک ہزار روپے خرچ کریں گے وہ آپ کو اس کے بدلے نمبر دیں گے کہ اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنی صحت کے بارے میں یا گھر کے کسی بھی افراد کے صحت کے بارے میں اس نمبر پہ فری میں مشورہ کر سکتے ہیں یہ ان کی انشورنس ہے باقی آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نہ آپ کو پیسہ ملے گا نہ ہی آپ کو بیلس ملے گا کچھ بھی نہیں فضول میں آپ کا ایک ہزار روپے یہ لے لیں گے آپ کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دیں گے دوستوں یہ میرا تجربہ ہے تو آپ کو میں یہ گائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو 0347 سے کال آئے وہ آپ کو کتنا بھی اچھا گائٹ کر لے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ خود آج کل فراد کر رہے ہیں ہیلپ لینڈ پہ کیا کریں کسی کو کچھ نہیں بول سکتے ہیں ہیلپ لینڈ پہ کال کریں گے تو وہ اپنی ڈرامے بازی کریں گے کہ بھائی یہ ہے وہ ہے وہ ہر جگہ فراد ہو رہا ہے ہر جگہ فراد ہو رہا ہے تو آپ نے ان کال والے فراد سے بچنا ہے چاہے وہ آفیشل نمبر ہو چاہے آفیشل نمبر ہو آفیشل نمبر بھی ہوگا تو ان کی بھائی پتہ نہیں کیا سے کیا فارملٹی ہوتی ہے آپ اس پہ نہیں اتر سکتے ہیں تو آپ نے بھائی کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان کی پولیسیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے زندہ جب تک آپ ہیں تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ مر گئے اس کے بعد آپ کو 20,000 روپے ملیں گے تو کس کام کے بھائی تو آپ کو میں یہ روکست کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے کوئی بھی انچورنس نہیں لگوانی ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ